السلام علیکم بھائی والیکم السلام کیا نام ہے اور کہاں سے فیضان شاہوں جنگ سے جی اچھا فیضان بھائی مجھے بتایا آپ جنگ سے یہاں پہ پہنچے ہو خان صاحب کے جلسے میں مین وجہ کیا ہے مقصد کیا تھا سر وجہ ہم پاکستان کے لئے باہر نکلے ہیں عمران خان صاحب صرف ہمارے لئے باہر نہیں نکلے ہماری پاکستانی قوم کے لئے باہر نکلے ہیں تو ہم تو جنگ سے آیا ہم مجھے پاکستان کے باہر سے بھی آنا پڑتا تو ہم انشاءاللہ ضرور ہوتا نہیں تو باقی بھی تو ہے دو درجن سے اصدان ہے پاکستان میں عمران خان صاحب میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو باقی میں نہیں ہے سر ان دو درجن نے پچھلے بیس پچیس سال میں کیا کیا آپ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا تھا آپ بتائیں دو سکتے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہا تھا مجھے نبے دن چاہیے آپ کہہ رہے ساڑھے تین سال میں نہیں ہو سکتا سر ایک چیز کا آپ جو ایک پری انٹرویو کرتے ہیں نا وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں ایک بندہ ایک بندہ جب تک سیاست میں تھا اس نے وہ کبھی کبھی ایسی بچگانہ باتیں کر جاتے ہیں وہ میں بھی انہیں مانتا ہوں شاید وہ غلط غلط کہیں ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نوے دن میں پورے پاکستان کا پچیس سال کا گن صاف کر دیں یہ تھوڑا ٹائم چاہیے ہر چیز کو ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو رہی تھی ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے تھے ہماری ایکانومی سٹرونگ ہو رہی تھی لیکن جیسے عمران خان صاحب کو اتارا گیا آپ دیکھ لیں کہ مہیشت کے کیا حال مجھے پیزان بھئی مجھے بتائے جس طرح پنجاب میں آپ لوگ کی حکومت ہے پر آپ لوگ کی بات کو کوئی وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا کوئی کون ہے جو آپ لوگ کی حکومات کو ایمپلیمنٹ نہیں کرنے دیتا سر پنجاب میں حکومت کو ہم بلکل آپ صحیح کہہ رہا ہے پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے کے بی کے میں بھی ہماری حکومت ہے لیکن جب تک سپریم آتھورٹیز ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمارے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں جو بند کمروں میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کیسے فیصلہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں ہمارے بندوں کو اٹھایا جاتا ہے ہماری حکومت ہے جہاں پہ پنجاب کے ایریے سے ہمارے بندوں کو اٹھایا جا سکتا تو ہم آپ خود سوچ لیں کہ وہ حکومت نہیں تو پھر تو ایسے حکومت کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ لوگ کیپی کے اسیمبلی توڑ دے پنجاب کے توڑ دے سر ہم تو کب سے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں لیکن وہ الیکشن آپ خود لیکن وفاقی حکومت کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلی توڑ دے اور آج ہے میدان میں سر اسیمبلی تو وزیراعظم توڑ سکتا ہے اس کے پاس یہ آثورٹی ہے لیکن جو صوبائی اسیمبلی ہے وہ وزیراعالہ نے توڑ دینا ہے سر صوبائی اسیمبلی ہے اگر توڑ دیں تو ہمارے پاس وہ اتنی آثورٹی نہیں رہا جائے گی کہ ہم ان کو پوش کر سکیں جب تک ہم آثورٹی میں ہی نہیں ہوں گے ہم انہیں سر شہباز گل نے بہت کوئی اس نے کوئی الیگل بات نہیں کیا اس نے لیگل بات کی ہے آپ راشد مناث صاحب کی بات دیکھ لیں جب ان کو آرڈر ملا تھا کہ آپ جو تیارہ ہے وہ چھوڑ دیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں انڈیا کے سرزمین پہ اس کا ایک پرزہ تک نہیں جانے دوں گا تو انہوں نے اس وقت ڈینائے کر دیا تھا اپنے جو سینئر کی بات کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک بات کو ڈینائے کر دیا ہے اگر کئی بار آپ کو اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے کچھ چیزوں کو ڈینائے کرنا پڑے تو میرے خیال سے وہ بہتر ہے